ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سریس کا تیسرا مقابلہ کھیلا گیا راجکوٹ کے میدان پر اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کو 66 رنوں سے ہار ملا لیکن اس کے باوجود کپتان روحید شرما چمک گئے بھارتی کپتان روحید شرما نے راجکوٹ میں شاندار پاری کھیلی روحید شرما نے 57 گیندوں میں 80 رنوں کی تابڑ توڑ پاری کھیلی انہوں نے اپنی پاری میں 5 چوکے اور 6 چکے جڑے بھلے ہی اس شاندار پاری کی بدولت ٹیم انڈیا کو وہ جیت دلا نہیں پائے لیکن روحید شرما نے ایک خاص فیرشت میں جگہ بنا لیے دراصل بھارتی کپتان روحید شرما انٹرنیشنل کرکٹ میں 550 چھکے لگانے والے دوسرے بلے باز بن گئے ہیں اس سے پہلے ویسٹ انڈیس کے پورف کھلاڑی کریس گیل نے یہ کارنامہ کیا تھا کریس گیل نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 553 چھکے جڑے ہیں وہیں اب روحید شرما کے 551 چھکے ہو چکے ہیں اس طرح روحید شرما یونیورس بوس کے ریکارڈ کو توڑنے سے محض دو چھکے دور ہیں روحید شرما دو چھکے لگانے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بلے باز بن جائیں گے آخرے بتاتے ہیں کہ روحید شرما نے 52 ٹیسٹ میچوں میں 87 چھکے جڑے ہیں وہیں روحید شرما نے دو سے 51 منڈے میچوں میں 292 چھکے لگائیں اس کے علاوہ روحید شرما نے 148 انٹرنیشنل ٹی 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 میچوں میں 182 چھکے جڑے ہیں کل ملا کر بھارتی کپتان نے تینوں فارمنٹ میں 551 چھکے لگائے ہیں کریس گیل کی بات کرے تو کریس گیل نے 103 ٹیسٹ میچوں میں 98 چھکے جبکہ 301 منڈے میچوں میں 331 چھکے جڑے اس کے علاوہ کریس گیل نے 75 ٹی 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 انٹرنیشنل میچوں میں 124 چھکے لگائے ورلڈ کپ 2023 میں روحید شرما کریس گیل کے چھکوں کا ریکارڈ توڑ کر دنیا کے نئے سکسر کنگ بن جائیں گے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی کمنٹ کر کے اس خبر پر آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا